بسم اللہ الرحمن الرحیم درخواست میں سیکٹی قانون سیکٹی داخلہ اور وفات وفر فریق بنایا گیا ہے ان کے علاوہ انسپیکٹر جنرل یعنی آئی جی اسرام آباد آئی جی پنجاب بی جی آئی ایف اے آئی جی جیل خانہ جادبی درخواست میں فریق ہیں درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دیے جانے سے روکا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ عمران خان سیولین آدارتوں اور سیولین تحویل میں رہیں گے دوستو یاد رہے کہ انیس آگست کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کورٹ لے جانے کیلئے کیا جا رہا ہے جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف دوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں یہ اس لیے مجھے اب ملٹری کورٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ جنرل ریٹائر فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں بعد میں پچیس اگس کو حکومتی ترجمہ برائے قانون عمود بیلیستر اکیل ملک نے اشارہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانے عمران خان کے خلاف دوستہ سال نو مئی کو ہونے والے تشدد سے متعلق مقدمات فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا نے بلڈوزر کی کاروائی کے حوالے سے سخت تفسرہ کیا ہے اور اس معاملے پر رہنما اخول تیہ کرنے کی تجویز دل کی ہے جس پر راہل گاندی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفسرے خوش آئند ہیں انہوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی پر بھی حملہ کیا اور کہا کہ ملک اقتدار کے کورٹے سے نہیں آئند سے چلے گا ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی غیر آئندی اور نا انصافی سے بھرپور بلڈوزر پالیسی پر سپریم کورٹ کا تفسرہ خوش آئند ہے بلڈوزر کے نیچے انسانیت ان انصاف کو کچلنے والی بی جے پی کا آئین مخالف شہرہ ام ملک کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے راہل گاندی کا کہنا تھا کہ بلڈوزر جو کے بے لگام طاقت کی علامت بن چکا ہے اس نے مسلسل شہری حقوق کو کچل کر تقبر کے ساتھ قانون کو چیلنگ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بلڈوزر کے بھی یہ جو خوف کا راج قائم کرنے کی نیچے سے چلائے جا رہے ہیں فوری انصاف کی آر میں ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس انتہائی حساس معاملے پر واضح رہنمہ اصول جاری کرے گی اور ملک کے شہریوں کو اس جمہوریت مخالف موہم سے بچائے گی عدالت نے بلڈوزر کی کاربائی پر سخت تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی کی جائدات کو صرف اس لیے نہیں گرایا جا سکتا کہ وہ جرم جس پر جرم کا الزام ہے عدالت نے اس معاملے پر رہنمہ خطو طے کرنے کی تجویز دی ہے سپریم کورٹ حکام سے سوال کیا کہ کسی کا گھر صرف اس لیے کیسے گرایا جا سکتا ہے کہ وہ ملزم ہے عدالت کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ قصور وار ہے قانون کے تیشدہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر ایسا نہیں کیا جا سکتا لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ادارے آئینی حدود میں کام کرے خواجہ آصف پر ترس آتا ہے خواجہ آصف رہانہ ڈار سے الیکشن ہارے فارم سنتالی سے جیتے ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے ان کا کہنا تھا کہ فارم سنتالیس کے ذریعے سو کے قریب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشستیں دی گئیں اتحادی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن ٹریبینل سے فیصلہ نہ ہو سردال لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ امران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے امران خان ملک میں اہستحقام چاہتے ہیں رانا سناولہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ کوئی ایکسینشن نہیں لیں گے چیف جسٹس نے ایکسینشن نہ لینے کی بات وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے کی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس چیف جسٹس کی ایکسینشن کے لیے آئینی ترمیم کے نمبرز پورے نہیں ہیں رانا سناولہ کا کہنا تھا کہ ہم مولوی فضل الرحمن کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ بھی احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی رہتی ہے رانا سناولہ کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید پر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے پی ٹی اے کو استعمال کرنے کا الزام لگتا رہا ہے اگر یہ الزام ہے تو پھر فیض حمید اگلے یہ نہیں کر سکتے عمران خان ساتھ ہوگے ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان میں رابطوں کے ورٹس ایب میسیجز ہوں ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کا مسلم لیگ نون کے بہت سے رحموں سے اچھا تعلق رہا ہے جنرل فیض حمید نے آرمی کے دسپرن کی خلاف ورزی کی ہے انہیں اس بات کا اندازہ تھا ان کا کہنا تھا کہ ساروی کارمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ہمارے سامنے ایک سینشن سے متعلق بات نہیں کی شہباز شریف نے بھی کبھی نہیں کہا کہ کمر باجوہ نے آ کر ایک سینشن کا کہا ہے رانہ سناولہ کا کہنا تھا نہ کہ نواز شریف سے کمر باجوہ کے سوسر کی ملاقات نہیں ہوئی اسرائیلی سہونی میڈیا نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ سات اکتوبر کی جمع طوفان الکسہ آپریشن کے بعد اسرائیل کے خلاف سائبر حملوں کا غیر معمولی سلسلہ شروع ہوا اور اس دوران وسیع پیمانے پر حساس اداروں سے انتہائی اہم معلومات چُرالی گئیں اور اسرائیل کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ معلومات مندر عام پر آنے سے روکنے کی سرطور کوششوں کے باوجود انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کے آپریشن کے بعد سے اب تک اسرائیل پر غیر معمولی سائبر حملے انجام پا چکے ہیں جن میں آلہ سطحی حکومتی اہدداروں کے آکاؤنٹس پرائیویٹ کمپنیوں کے سرور فوجی انڈسٹریز حساس مراکد علاقے ادارے ہاسپٹل اور سرکاری ادارے ہیک ہوئے ہیں میڈیا کا کہنا ہے کہ حتیٰ کے حکومتی اور سیکیورٹی اہددار بھی ان سائبر حملوں میں ہونے والے نقصان سے پوری طرح اگاہ نہیں ہیں جبکہ ان حملوں کے اقتصادی اور سیکیورٹی اثرات کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں سہونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف عوامی مظاہر شدت اختیار کر چکے ہیں مظاہروں کے دوران پولیس نے مظاہرین پر دھاوہ بول دیا اور مختلف شہروں میں مجموعی طور پر چراسی افراد کو حراست میں دیا گیا ہے عام ہرتال اور عوامی مظاہروں کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تشدد امید رویہ اختیار کیا تل عبیر میں ترپن اور مقبوضہ بیت المقدس نے چوبیس افراد کو گرفتار کیا گیا غزہ میں قیدی سہونیوں کی ہلاکت اور سیکیورٹی فورسز کو ہونے والے جانی نقصانات کے بعد اسرائیدی عوام نیتن یاہو کبینہ کی خلاف غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے سہونی عوام نیتن یاہو پر جنگ بندی میں ریکافت نے ڈالنے اور حماس کے خلاف کاروائی میں نقامی کے الزامات آئیت کر رہی ہے سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ اس ماہ پاکستان کے لیے کئی سالوں بعد ایک اچھی خبر سامنے آئے گی آرمی چیف کے اپنے ہی ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کے سبب پاکستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے کئی سالوں بعد ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی قاوش اور ایس آئی ایف سے کے تحت یہ خوش قبری ستمبر میں متوقع ہے آرمی چیف کے اپنے ہی ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کے سبب پاکستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا وزیر خزانہ محمد اور امدیب نے کہا ہے کہ یہاں پاکستان میں تنتالج فیصد شعبے ایک فیصد سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں تنخواہ دار طبقہ جی ڈی پی میں اپنے حصے سے زیادہ ادا کر رہا ہے یہ ملک کب تک ایسے چلتا رہے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے مہنگائی کی صدے نو اشاریہ چھے فیصد کے سطے پر آ چکی ہے ہماری کرنسی مستحقم ہو رہی ہے پولیسی ریٹ میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے ہماری معیشت درست سمت میں آ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ تنتالج فیصد شعبے ایک فیصد سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ملک بوئی سنبھالیں تنخواہ دار طبقہ جی ڈی پی میں اپنے حصے سے زیادہ دے رہا ہے یہ ملک کب تک ایسے چلتا رہے گا ملک خیرات پر نہیں چلتے ان کی ترقی کے لیے ہر ایک کو اپنا قدار ادا کرنا ہوگا ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کرنا اس عمر کی غمازی ہے کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور جو چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں انہیں اپنانا چاہیے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ڈسٹریبیوٹرز ہول سیلر اور لیٹیلرز ملک کی معیشت میں اپنا حصہ شامل کریں ہم سے جو ہو سکا ان کے لیے کریں گے عسائیوں کے روحانی پیشواہ پاپ فرانسس کے خصوصی تیارے نے پاکستانی حدود کا استعمال کرتے ہوئے خیر سنگالی کا پیغام دیا پاپ فرانسس کے تیارے نے کل صبح پاکستانی فضائی حدود استعمال کی پاپ فرانسس کی جانب سے پاکستان اور صدر مملکت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا گیا پاپ فرانسس کے تیارے نے اطلی سے جکارتہ جاتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود استعمال کی تھی چائنہ میں سکول کے دروازے پر کھڑے بچوں کو ان کی بس نے کچل دیا یہ افسوسنات واقعہ چائنہ کے صوبے شیڈوں کے شہر دائیان میں صبح سات بجے اس وقت پیش آیا جب بچے کیتار بنا کر مرکزی دروازے سے سکول میں داخل ہو رہے تھے اس طوران ایک تیز رفتار سکول بس نے درجن کے قریب بچوں کو کچل دیا بچوں کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا جہاں گیارہ ہواد کی تصدیق کر دی گئی جبکہ زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے متعداد اطلاع تھا رہی ہیں دوستو یاد رہے کہ چائنہ میں کئی سرکاری سکول اس ہفتے نئے تعلیمی سال کے لیے دوبارہ کھلے ہیں جہاں بے ہنگن پریفک اور حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے کے باعث جان لیوا خادثات ہوتے رہتے ہیں دو ماہ قبل ہی چائنہ کے بستی شہر جانگشاہ میں ایک گاڑی نے پیدل چلنے والوں کو کچل دیا تھا جس میں آٹھ افراد مارے کے تھے اور پانچ زخمی ہوئے تھے موجودہ جنگ کے مختلف محاضوں پر غاسب سہونی رجیم شکست کا شکار ہو چکی ہے جبکہ جنگ جاری رہنے کی اصل وجہ امریکہ کی مالی اور فوجی امداد ہے سہونی فضائیہ کے ایک افسر کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی مدد اور حمایت نہ ہوتی تو سہونی فوج خاص طور پر سہونی ائر فورس چند مہینے سے زیادہ جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی اور شدید مشکلات کا شکار ہو جاتی اس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکام امریکہ اور دیگر ممالک پر انحصار کم کرنے کے لیے میزائل بم اور دیگر فوجی سازو سمان کی پروڈکشن میں اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یوں غاصب سہونی رجیم کا منصوبہ بیرونی انحصار کم کرنے کے لیے فوجی سازو سمان کی پروڈکشن بڑھانے پر مبنی ہے کیونکہ اسرائیل کو فراہم کیے جانے والا فوجی سازو سمان کا زیادہ تر حصہ امریکی کمپنیوں سے خریدا جاتا ہے اور اس عملے میں تاخیر ہو جاتی ہے سہونی ائر فورس کی صورتحال انیس سو سرسٹھ کی جنگ کے والی صورتحال ہے یعنی جب فرانس کے صدر چارل دوگل نے ٹین جنگی کشتیوں اور جنگی تیاروں سمیت اسرائیل کو ہر قسم کی فوجی امداز پر پبندی آئید کر رکھی تھی دوستو یاد رہے کہ ہما سات اکتوبر کے دن غزہ کے قریب موجود اسرائیلی فوجی اردنوں تک پہنچنے میں کامیاب رہا جبکہ حزباللہ لبنان نے بھی میرون نامی سہونی ائر بیس اور شمالی مہار پر گلان وائٹس کے قریب سہونی ملٹری سسٹم کو خاطر پار نتسان کی جایا اس سہونی فیضائیہ کے عالی سطحی افسر کا کہنا تھا کہ سہونی رجیم کی ائر فورس جو پہلے جنوبی کمان کے دیرے اثر تھی اکیلے میں اسرائیل کی وحشت ناکشی قصد کی ذمہ دار نہیں ہے اس افسر نے ایپرل میں ایران کی جانب سے وعدہ صادق نامی انتقانی کاروائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تیرہ ایپرل کے دن انجام پانے والے اس آپریشن سے ایران کا مقصد جنوب میں سہونی ائر بیس نواتین کو شدید مقصان پہنچانا تھا یعنی وہ ائر بیس جہاں اسرائیل کے ایس پینٹس جنگی تیارے موجود ہیں اسی طرح ایران نے جبل الشیخ فوجی اڈے پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل دھگے جو شمال میں واقع ہیں اور اس کا مقصد ہمیں دھوکہ دینا تھا ایران نے جو کاروائی انجام دی وہ کامیاب تھی کیونکہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اپنے نشانے پر لگے اور نواتین میں امارت پر بھی لگے اگر آپ سے زہر پیدا کرنے والے جاندار کا پوچھا جائے تو یقیناً آپ سان بچھو یا کسی دوسرے جانور کا نام لیں گے لیکن ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے جپان کے اوکی ناوہ انسٹیٹوٹ آف سائنسیٹ اینڈ ٹکنالوجی میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جیند کا یہ گچھا خاص طور پر لعاب دہن یعنی تھوک کے غدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے موں کا زہر عالمِ حیوانات میں بہت عام ہے لیکن موجودہ دودھ پلانے والے حیوانات میں سب سے اونجے درجہ کے حیوانوں میں سے صرف مکڑیوں سامپوں اور لورس یعنی درختوں پر بسیرہ کرنے اور رات کو باہر نکلنے ایشیا اور افریقہ کا ممالیہ کو ہی زہریلا مانا جاتا ہے تحقیق میں شامل مشہور ماہرِ حیاتیات الیکزینڈر مائک کا کہنا ہے کہ ماہرین حیاتیات اس بات سے اچھی طرح واقع ہے کہ موں میں لعاب دہن کے غدود اور حقیقت زہر کے ترمیم شدہ غدود ہیں الیکزینڈر کی ٹیم کو سامپ کے زہر میں ایسے جیند کا جھرمت ملا ہے جو کہ تمام انڈے دینے والے جانوروں کے ٹیشوز میں عام تھا ان میں سے بہت سے جیند تہہ در تہہ پروٹین میں لپٹے ہوئے تھے اور ایسے جانور بڑی مقدار میں پروٹین سے بنے ہوئے زہر کو ہی تیار کرتے ہیں اسی نویت کی منظم جیند انسانوں کے لعاب دہن کے غدودوں میں بھی وافی مقدار میں پائے گئے جو کہ لعاب دہن میں پائے جانے والی پروٹین کو بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں اور یہی پروٹین بہت سے زہر میں بھی پائی جاتی ہے دور جدید میں بڑا ہوا پیٹ ایک علمیہ ہے اگرچہ بڑے ہوئے پیٹ کے حامل افراد بہت سے ٹوٹکے تو آزماتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کم کامیاب ہو پاتے ہیں کچھ مشروبات کم کیلوریز پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن پیٹ کو تیزی کے ساتھ یا مختصر وقت میں کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں گرمیوں میں برف والے تھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے جسم میں موجود زیادہ سے زیادہ کیلوریز کا خاتمہ ممکن ہے لیکن اپنے مطلوبہ ریزلٹ کے حصول کے لیے آپ کو روزانہ کم سے کم سولہ آنس پانی پینا ہوگا سبز چائے کا استعمال ایسے افراد کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یہ چائے جسم میں موجود کیلوریز کو جلاتی ہے سبز چائے دوسرے مشروبات کی نصبت 43 فیصد زیادہ کیلوریز جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر آپ پیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چائے آپ کے لیے بہترین ہے ویجی ٹیبل جوز کو اپنے خوراک کا حصہ ضرور بنائیں سبزیوں کا رس نہ صرف دل و دماغ کو فرحت اور تازگی بخشتا ہے بلکہ کیلوریز جلانے میں بھی موثر ثابت ہوتا ہے ناریل کا پانی الیکٹرو لائٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور الیکٹرو لائٹس ناریل پانی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ مادہ جسم میں نمی کو برقرار رکھتا ہے ناریل پانی کو بغیر مسنوی فلیور اور چینی کے پینا چاہیے گزائی مشروبات کے استعمال سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک گلاس پینا ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ یہ طویل وقت تک توانائی مہیا کر سکتے ہیں لیکن یہ خصوصیات تمام گزائی مشروبات میں موجود نہیں ہوتی اس لیے ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی